کل نفس ذائقہ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ آخیرت کے سفر کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے اور آج کے اس درس میں اسی موضوع کے تحت جنت کے نعمتیں اور اس کے خوشنما مناظر کے عنوان پر گفتگو ہوگی اس موضوع کا آج ہمارا دوسرا درس ہے گزشتہ درس میں اللہ کے فضل و احسان سے جنت کی کئی نعمتوں کے متعلق گفتگو کی گئی جنت کیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی مخلوق ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے مومن متقی اور صالح بندوں پر اپنا فضل اور انعام برسائے گا کل جنت کی وسعت کے متعلق گفتگو ہوئی اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جنت کی حقیقی وسعت اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بس ہم جنت کی وسعت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا اس انسان کو جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے دس گناہ بڑی مقدار میں جنت عطا کرے گا اس دنیا کی دس گناہ بڑی مقدار کی جنت اللہ سب سے نچلے درجے کے جنتی کو عطا کرے گا جب وہ انسان اتنی نعمتیں جنت میں دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھ پر جس قدر فضل و احسان کیا اور میں اللہ کی جن نعمتوں میں آج ہوں اس سے بڑھ کر کسی اور کو نعمتیں دی ہی نہیں گئی یہ جنت کی وسعت کا بیان اور اسی طرح جنت کی وسعت میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ جنت میں جو درخت ہوں گے ان میں ایک درخت کی وسعت اس قدر عظیم ہے کہ ایک سوار اگر سو برس ایک درخت کی چھاؤں میں چلتا رہے تب بھی وہ ایک درخت کی چھاؤں کو پار نہیں کر پائے گا اس قدر وسیم و عریص اللہ تبارک و تعالی نے جنت تیار کر رکھی ہم بھی اس جنت میں درخت لگا سکتے ہیں سبحان اللہ و الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت کا خزانہ ہے جو آدمی ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لئے جنت میں ایک زمین لگا دیا کرتا ہے ایک جنت کی زمین میں درخت لگا دیا کرتا ہے اسی طرح جنت میں عورتوں کے متعلق بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ جنت میں داخل ہونے والی عورتیں کس قدر عظیم ہوں گی باک صاف ہوں گی خوب روح ہوں گی خوبصورت ہوں گی اور وہ جنت کی نعمتوں کا استعمال اس طور پر کر سکیں گی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک عورت ایک دفعہ میں ستر ستر جوڑے زیبتن کر سکے گی ایک مرتبہ میں ستر جوڑے پہن سکے گی اور ستر جوڑوں کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ ستر جوڑے پہننے کے باوجود اس عورت کا جسم اگر اس کا شوہر دیکھنا چاہے تو بہ آسانی دیکھ سکے گا یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کی عورتوں کی خوبصورتی ایک نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کی کہ ان کے ہڈی کے اندر کا گودہ تک نظر آتا ہوگا ایسی طرح جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے کہ جنت کی حوروں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایک حور اس دنیا میں جھانک لے تو اس دنیا میں دیکھنے کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی جنت کی غزائیں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بڑی عمدہ غزائیں کھلائے گا ان غزاؤں کی برکت یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اب میں نے وہاں سے ایک خوشہ اٹھانے کا ارادہ کیا پر مجھے روک دیا گیا اگر میں وہ خوشہ اٹھا لیتا اور اس دنیا میں لالیتا تو قیامت تک پھر تم اس خوشے کو کبھی ختم نہیں کر پاتے کہ اس قدر بابرکت جنت ہے اس کا رزق کبھی نہ ختم ہونے والا اس کی نعمتیں کبھی نہ پھیکی پڑھنے والی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس جنت میں داخل کریں اس کے علاوہ جنت کی بے شمار نعمتوں کے متعلق کل گفتگو کی گئی یہ بھی بیان کیا گیا کہ جنت میں دودھ کی نہرے ہوں گی صاف شفاف پانی کی نہرے ہوں گی شہد کی نہرے ہوں گی شراب کی نہرے ہوں گی ایسی شراب جسے پینے کے بعد انسان کو مزا آئے گا لیکن وہ شراب اس پر کبھی ہاوی نہیں ہو پائے گی اس کی عقل کبھی ماتوہ نہیں ہوگی اور یہ نہریں جنت میں بے رہی ہوں گی اور جو آدمی ان نہروں سے اپنے گھر تک ایک نہر بنانا چاہے گا وہ بہ آسانی اپنے حساب سے جنت میں ایک نہر بنا پائے گا یہ تمام نعمتیں جنت میں موجود ہوں گی لیکن ان تمام نعمتوں پر ان تمام نعمتوں پر ایک عظیم نعمت جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے جنت کی نعمت کے متعلق سوال کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کو جواب دیں گے کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ کہے گا کوئی اور خواہش وہ انکار کر دیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی جنت میں رب کا دیدار نصیب کرے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو چیز جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہی چیز جہنمیوں کی سب سے بڑی محرومی بھی ہے جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے کہ بندوں کو رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے انہیں رب کا دیدار ہی نصیب نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے ان کے کچھ اوصاف ہوں گے ان کی کچھ صفات ہوں گی تو اب اہل جنت کے اوصاف کیا ہیں ان کی صفات کیا ہیں تو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ شکر بجا لانے والے ہوں گے اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دینے کے بعد وہ کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تصویر کھیچتے ہوئے کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَا هَتَدِيَ لَوْلَا انہَدَانَ اللَّهِ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دینے کے بعد جنتی کہیں گے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا جس نے اس عظیم نعمت سے ہمیں نواز دیا اگر وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہاں پر پہنچنے والے نہیں تھے اور اسی طرح جنتی جو تکیہ کلام استعمال کریں گے اٹھتے بیٹھتے جو بات کہتے رہیں گے وہ سبحانک اللہمہ ہوگا اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے سلام کریں گے اور جب وہ باتچیت ختم کر کے اپنے راستے پر جانے کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان سے صرف مالک کے حمد ہی نکلتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے کہا دعواہم فیہا سبحانک اللہمہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ ان کے آپسی جو گفتگو ہوگی آپسی جو پکار ہوگی وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا ہوگی اور واپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اللہ نے کہا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اور جب وہ اپنی باتچیت ختم کریں گے تو کیا کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جنتی جو ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے یہ صرف انسانوں کا انسانوں کی حد تک محدود عمل نہیں ہیں بلکہ جب جنتی جنت کے دروازوں کی طرف لے جائے جائیں گے تو جو جنت کے داروغیں ہوں گے جو جنت کے دروازوں پر متعین معین فرشتیں ہوں گے وہ فرشتیں اللہ کی جانب سے جنتیوں پر سلام پیش کریں گے جنتیوں کے لیے وہ انتظار میں کھڑے ہوں گے اور جب جنتی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ فرشتیں سلام کہتے ہوئے ہونے جنت میں داخل کریں گے اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ نوری مخلوق ہم جیسے انسانوں کا استقبال کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جنتوں سے نواز دے ہمیں فرشتوں کے ان سلاموں سے نواز دے اللہ نے کہا وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَى اللہ نے کہا جب جنتیوں کو جنت میں لے جائے جائے گا تو جنت کے جو داروغیں ہوں گے جنت کے جو نگران ہوں گے دروازوں پر جو فرشتیں متعین ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو تم خوشو سے زندگی بسر کرو نعمتوں میں زندگی گزارو اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رو ہو کبھی جنت سے نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالنے والا ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش جس کی کوئی انتہا نہیں فرشتے اس ہمیشگی کی جنت کی بشارت جنتیوں کو دیں گے اور جب آدمی جنت میں داخل ہوگا اس کے عصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جوان ہوگا تیس سے تینتیس سال کے عمر کے درمیانہ ہوگا اور اس کی قامت یہ بڑی اونچی پوری ہوگی وہ ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ گزم اونچا انسان ہوگا خوب روح ہوگا اور ایسے جوان ہوگا کہ نہ چہرے پہ داڑی کے بال ہوں گے اور نہ مونچ ہوں گے جس طرح امرت خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں ویسے ایک جنتی نوجوان ہوگا اور اس کے جسم پہ کوئی دوسرے بال بیجا اللہ تبارک و تعالی نہیں پیدا کرے گا یعنی بلکل خوبصورت جسم کے ساتھ ایک جنتی جنت میں داخل ہوگا اور جب جنت میں داخل ہوگا تو نہ وہ کبھی بودھا ہوگا نہ کبھی کمزور ہوگا اور نہ ہی کبھی بیمار ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان تمام عیبوں سے ایک جنتی کو پاک و صاف کر دے گا جس طرح اس کا ظاہری بدن پاک و صاف ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی بدن کو بھی پاک صاف کر دے گا باطنی بدن اس طور پر پاک صاف ہوگا کہ جنت میں کسی انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہر لمحہ جنت کی نعمت انسان کھا رہا ہوگا لیکن اسے قضائے حاجت کے لیے جانے کی حاجت ضرورت ہی نہیں رہے گی بس اس کے جسم سے پسینے کی کچھ قطرے بودھے ٹپکیں گی اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا کھانا حضم کر دے گا وہ ایک ڈکار لے گا ایک ڈکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا سارا کھانا حضم کر دے گا اور پھر وہ نئے پھل جنت کی نئی نعمتیں کھانے کے لیے تیار ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کس قدر عظیم احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان احسانات کو دیکھیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی وہ روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سو رحمتیں بھی پیدا کر دی اور صرف ایک رحمت اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں اتار دی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ جب اسے دنیا شروع ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی ساری مخلوقات ساری مخلوقات آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہیں بس اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے باپ بچوں سے محبت کرتا ہے بچے والدین سے محبت کرتے ہیں بھائی بھائی میں محبت ہے میاں بیوی میں محبت ہے دوستوں میں محبت ہے رشتداریوں میں محبت ہے پڑوسیوں میں محبت ہے دینی محبت ہے حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچوں سے جو محبت کرتا ہے وہ بھی محبت کب سے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے کب تک جب تک دنیا ختم ہوگی اتنی وسی رحمت اتنی وسی محبت کس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے ننیانوے رحمتیں اپنے پاس لوک رکھی ہیں اور ان ننیانوے رحمتوں سے اللہ تعالیٰ کا القیامت اپنے بندوں پر رحم کرے گا انہی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے اس قدر عظیم انعامات تیار کر رکھے ہیں ہمیں انہیں انعامات کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایسے جنتی جو نہ کبھی بوڑے ہونے والے ہیں نہ کبھی کمزور ہونے والے ہیں جن کی خوبصورتی کبھی کم نہیں ہونے والی ہے جنت میں تو ایک بازار ہوگا جمعہ بازار کے نام سے جنتی جمعہ کے دن اس بازار سے چکر لگا کر آئیں گے بازار میں ایک طرف سے ہوا چلے گی اور جیسے ہی ہوا ان کے چہروں پر لگے گی ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس دنیا میں جتنی ہوا ہمارے چہر پر لگتی ہے ہمارے چہرے اتنے ہی نڈھال ہوتے جاتے ہیں لیکن جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا جب وہ واپس اپنے محل آئیں گے ان کی بیویاں ان کی حوریں کہیں گی کہ سبحان اللہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے وہ بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہاں تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو جہاں ان کے شوہر خوبصورت ہوں گے وہی اللہ تبارک و تعالی ان کی بیویوں کو بھی خوبصورت کر دے گا تاکہ دونوں کی محبت میں کسی طرح کی کمی نہ آسکے وہ بیویاں بے ساختہ شوہروں کا انتظار کر رہی ہوں گی شوہر محل میں آئے گا تو اس کے آمد پر اس کے آنے پر بیویاں ترانے گاتی ہوں گی کیا ترانے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں پاک و صاف کر رکھا ہے ہمارے دلوں میں صرف تمہاری محبت ہے اللہ نے ہمیں صرف اور صرف تمہارے لیے بنائے رکھا ہے تم ہماری طرف آگے بڑھو تو ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا صفات چاہیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے مجھے اور آپ کو وہ کون سے اعمال کرنے ہیں وہ کون سے راستے ہیں جن پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتوں کا حقدار بنا دے گا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام نے کہا نرم دل عاجز انسان منکسر المزاج جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے درنے والا ہو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانے والا ہو یعنی کل ملا کر اچھے اخلاق والا انسان جنت کا حقدار ہوگا اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق والے انسان کو جنت میں داخل کر دے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی رویہ حدیث ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا جنت میں ایسی جماعتیں داخل ہوں گی ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں وہ کسی سے نفرت نہیں رکھتے اگر کسی سے کچھ جھڑپ ہو بھی جائے تو پھر وہ دوسری مرتبہ انہی کے ساتھ جھنڈ میں اڑا کرتے ہیں تو جو نرم دل ہو نرم خو ہو اچھے اخلاق والا ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا دوسری چیز مجھے اور آپ کو ہما وقت اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی دعائیں مانگنی چاہیے یہ اللہ کا عدیم احسان ہے اللہ کا عدیم فضل ہے اور یہ فضل اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی احسان سے لوگوں کو عطا کرے گا یہاں تک کہ امہت المومنین میں سے کسی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بھی اللہ کے رحم اور اس کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں بھی اللہ کے احسان اور اس کے رحم کے بغیر جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کو ذرا ہوش کے ناخون لینے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں دھڑالے سے گز جائیں گے کوئی آئے گا کسی کو پکڑ کر جنت میں لے چلے جائے گا کیا یہ اتنا آسان سودا ہے نہیں ہم نے میدان محشر کے احوال بیان کیے ہم نے جہنم پہ لگنے والے پل کے احوال بیان کیے کہ کس قدر حیبتناک اور نازک معاملات ہیں انبیاء علیہ السلام ڈرتے ہوں گے کوئی معمولی آدمی ایسا ویسا آئے گا اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حضور سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا جنت سے خود کو بچا لے گا نہیں اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اس عظیم خزانے کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ سے دعا کرنا پڑے گا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنی پڑے گی جو انسان جتنی دعائیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا ہی احسان نازل کرے گا اتنی ہیں اللہ کی نعمتیں اس انسان پر بڑھ سیں گی کہ اللہ نے کہا انا عند غنی عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہدا ہوں اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان رکھے مجھ سے اچھی امیدیں لگائے میں اس کے لیے اچھائی کے دروازے کھول دیتا ہوں اور اگر میرا بندہ مجھ سے بری امیدیں لگا لے میرے بارے میں یہی سنچیں کہ میرے ساتھ یہی ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے لئے اچھائی کے دروازے کبھی نہیں کھولے گا اللہ تبارک و تعالی نے کہا اگر کوئی مجھ سے بری امید رکھے گا مجھ سے برا گمان کرے گا تو میں اس کے لئے ویسے ہی ہو جاؤں گا اس کے لئے برائی کے دروازے کھول دوں گا تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی امید لگاتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے اور دعائیں یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اور کب تک مانگنی چاہیے کب تک موت تک اللہ نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے پاس موت کا فرشتہ نہ آجائے آپ کے پاس یقین والی بات نہ آجائے یقین والی بات کیا ہے مفسرین نے لکھا کہ وہ موت ہے جب تک آپ کے پاس موت نہ آجائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہیے تو مجھے اور آپ کو بھی موت تک اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتے رہنے کی ضرورت ہے یہ دو اعمال ہو گئے یعنی نرم دل آدمی ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا ہو تو اس کے لئے جنت ہوگی اسی طرح جنت میں فقیر محتاج اور مسکین لوگ بھی داخل ہوں گے اور یہ ایسے ویسے داخل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ الا اغبیرکم بی اہل الجنہ قالو بلا یا رسول اللہ قال کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لے ابر رہ ثم قال الا اغبیرکم بی اہل النار قالو بلا یا رسول اللہ قال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں جنتیوں کے اوصاف نہ بتاؤں کیا یہ نہ بتاؤں کہ جنت میں کون لوگ داخل ہونے والے ہیں صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور بتائیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر کمزور اور وہ انسان جو ناتواں ہو جسے کمزور کر دیا گیا ہو وہ آدمی جو اللہ کے نام پر قسم کھالے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو پورا کرے وہ انسان جنت میں داخل ہوگا جو کمزور ہوگا فقیر ہوگا لوگوں کے درمیان میں جس کا نام نہیں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس انسان کا نام ہوگا لیکن کون سے فقیروں کا اللہ کے پاس نام ہوگا وہ فقیر جو لقمہ دو لقمہ مانگتے پھرتے ہیں نہیں وہ لوگ جو خودداری کی زندگی بسر کرتے ہیں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ایسے فقیروں پر جو اپنے فقر و فاقہ پر سبر کرتے ہوں گے اپنے فقر و فاقہ پر اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد مانگتے ہوں گے ویسے فقیروں کو ویسے محتاجوں کو ویسے مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت میں دوسروں سے پہلے داخل کر دے گا اور اسی طرح جنت میں داخل ہونے والے لوگ شریف نفس ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حرما علی الناری کل لین سہل قریب من الناس اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نرم دل شریف النفس منکسر المزاج جو لوگوں سے تعلقات رکھنے والا ہو نبی علیہ السلام نے کیا کہا قریب من الناس جو لوگوں سے قریب ہو میل ملاقات رکھتا ہو ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہو یہ جو انسان ہے نرم مزاج ہے منکسر المزاج ہے توازو والا ہے لوگوں سے تعلقات رکھنے والا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حرام کر دیا لوگوں سے ملاقات رکھنے والا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان لوگوں سے الگ تلگ رہتا ہو لوگوں کی تکلیفوں پر برداشت بھی جو نغ کرتا ہو اس سے بہتر وہ ہے جو لوگوں سے میل ملاقات رکھتا ہو اور ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر سبر بھی کرتا ہو تو لوگوں سے میل ملاقات رکھنا ان کی جانب سے جو چھوٹی موٹی نوک جھونک ہو جاتی ہے یا جو الزامات یا اسی طرح کچھ تکلیف دے باتیں سننے میں آتی ہے آدمی اس پر سبر کرے جو اس پر سبر کرے اس کے لیے کیا ہے اس انسان کے لیے جہنم حرام ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا جو آپ علیہ السلام کے راستے پر چلے گا وہ انسان جنتی ہوگا اور نبی علیہ السلام کا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے وہ این ہمارے فطرت کے مطابق ہے دینِ اسلام اللہ تبارک و تعالی نے دینِ فطرت بنایا ہے میری اور آپ کی جو فطرت ہے نبی علیہ السلام نے وہی راستہ میں دیا اگر ہم آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑتے ہیں تو وہ راستہ ہماری فطرت کے خلاف ہے اللہ نے آپ علیہ السلام کی مخالفت ہمارے فطرت میں رکھی ہوئی ہے ہی نہیں وہ ہماری فطرت کے خلاف عمل ہے وہ تو ہم زمانے کی ہواوں سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ ہماری عادتیں ہمارے فطرتوں پر غالب آگئی وگرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل مولود یولد علی الفطرت ہر بچہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہونے والا ہے فَأَبَوَاهُ يُعُوْوِدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ نبی علیہ السلام نے کہا وہ بدلتا ہے تو ماباپ کی وجہ سے بدلتا ہے یا تو اس کے والدین یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا پھراک کا بجاری بنا دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی کی طبیعت دینِ فطرت اور دینِ اسلام کی طبیعت ہے دینِ اسلام دینِ فطرت ہے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جتنے حکامات دیئے ہیں جتنی باتوں پر چلنے کا حکم دیا جن جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا وہ ساری باتیں ہماری طبیعت کے این موافق ہیں ایک چیز بھی میری اور آپ کی طبیعت پر بھاری نہیں ہے بس ہم نے اسے بھاری سمجھ لیا ہم زمانی کی ہواوں سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ بوری عادتیں ہم پر ہاوی ہو گئی اور جو ہماری اصل فطرت تھی وہ ہماری عادتوں کے نیچے دب گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَا حدیث کے الفاظ کس قدر سخت ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا سوائے اس انسان کے جو جنت میں داخلے سے انکار کرتے ہیں جو جنت میں داخلہ بذاتے خود چاہے ہی نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اتحالہ علیہ مجموعین پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں داخلے سے انکار بھلائے کون کر سکتا ہے کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا جو جنت کے بالمقابل جانم کو اختیار کر لے نبی علیہ السلام نے ایک قائدہ بیان کیا آپ علیہ السلام نے کہا من اطاعانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جو انسان میری اطاعت کرے وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو انسان میری اطاعت سے روگردانی کرے میری نافرمانی کرے گویا کو اس انسان نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا آج نبی علیہ السلام کی کتنی روایتیں ہمارے سامنے نہیں آتی نماز کے مسائل لے لیجیے روزوں کے مسائل لے لیجیے حج کے مسائل قربانی کے مسائل شادی بیعہ کے مسائل جنازے کے مسائل گھربار کے مسائل نکاح طلاق کے مسائل بچے کی پیدائش کے مسائل کیا ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا بھی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی کوئی روایت ہم تک نہ پہنچتی ہو جس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے نہ آتا ہو ہماری زندگی کا کوئی ایک گوشہ شاید ہمیں کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا ہمارے زندگی کا جو معاملہ ہوگا اس میں نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہمارے سامنے ہوگی لیکن یا تو ہم اپنے نفس کی خواہش میں آ کر نبی علیہ السلام کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں یا پھر کسی فیر پخیر یا مرید کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اقوال کو پکڑ لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں کسی اور کے فرمانوں کو نبی علیہ السلام کے فرامین پر فوقیت دیتے تھے یہ کیا ہے یہ جنت میں داخلے سے انکار ہے ہم تکبر میں ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام کی روایت کے بالمقابل کسی اور کی بات آئے گی تو کسی اور کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا حالانکہ فطرت سے بغاوت ہے وہ جس کی باتیں مانتے ہیں ان لوگوں نے بھی کیا کہا تھا اذا صح الحدیثی فہو مذهبی جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذهب ہے صحیح حدیث آ جانے کے بعد ہماری بات کو جوتی کے نوک پر رکھ دو یہ اقوال ایمہ سے منقول ہیں لیکن آج ہم نے انہیں بلا دیا بس اپنی جماعت اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں کے طرے کو برقرار رکھنے کے خاطر ہم نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو ٹھکرا دیا اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس سے حفاظت کرے یہ بس معمولی سے انکار کی بات نہیں ہے احادیث کو چھوڑ دینا احادیث کے بالمقابل دوسروں کے اقوال پر عمل کرنا یا خواہشات نفس کے مطابق چلنا اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو نظر انداز کر دینا یہ جنت سے انکار والا عمل ہے بات صرف جنت سے انکار والی نہیں ہے جنت سے انکار تو اس کے بالمقابل جہنم کے داخلے سے قرار ہے اور جہنم کا داخلہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جنت کو دیکھ جہنم کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرتے ہوں گے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ ہمیں ایسے قبیح آمال سے محفوظ رکھے اسی طرح نماز زہر سے قبل نماز زہر سے قبل چار رکعت نماز آدھا کرنے والا یہ وہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں تاصل کرے گا اور اسی طرح جو دن رات میں بارہ رکعت سننِ موقتہ آدھا کرے سننِ موقتہ بارہ سنتیں فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشان کے بعد دو جو انسان دن اور رات میں یہ بارہ رکعت سنن ادا کر لے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا کتنا بھاری عمل ہے پہاڑ جتنا نہیں چار رکعت نماز جو انسان اکیلے میں ادا کرتا ہے بمشکل اس کے لئے پانس سے سات منٹ کا وقت لگتا ہے جو دن رات میں صرف بارہ رکعت سنت ادا کرے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا اور اسی طرح ایک اور حل کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو رشتہ داری جوڑے گا جو رشتہ داریوں کا خیال کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا یہ بھی وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں داخل دے گا رشتہ داری جوڑنا بڑا عظیم عمل ہے روایتوں میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالی کے عرش سے چمٹی ہو بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری سے کہا ہوا ہے اللہ نے رشتہ داری سے کہا ہوا ہے جو تجھے جوڑے میں اس سے جڑ جاؤں گا جو تجھے کاٹے جو تجھے توڑے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا تو رشتہ داری کب جوڑی جاتی ہے جب سامنے والا ہم سے اچھائی کرے تب نہیں وہ تو ایسے ہی جوڑ جاتی ہے رشتہ داری جوڑنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب سامنے والا ہم سے نالا ہوں ہم سے خفا ہوں ہماری اچھائی کے باوجود چہرہ پلٹھا کر جانے والا ہو ہمیں تانے دینے والا ہو ہمارے خوشی کے معاملات کو غم کی شکل میں دیکھنے والا ہوں ایسے لوگوں سے رشتہ داری جوڑنا ہی حقیقی رشتہ داری ہے اور جو آدمی ایسے لوگوں سے اپنی رشتہ داری بنائے رکھے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے جنت میں داخلے کی زمانت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور اسی طرح تحجد گزار انسان کسرت سے نفل پڑنے والا اور نفل روزے رکھنے والا انسان بھی جنت میں داخل ہوگا نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں ایسے بالا خانے ہیں جن کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اندر سے باہر کی ساری جنت دکھتی ہوگی اب باہر سے ان غرفوں کے اندر کے سارے احوال نظر آتے ہوں گے صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کس کے لیے ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لمن اطاب الکلام وأطعم السلام وأطعم الطعام وأدام السیام وصلہ بالليل والنا سنیام نبی علیہ السلام نے چار صفات بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے کہا جو اچھی گفتگو کرے لوگوں سے اچھی بات چیت کرے کڑوی کیسے لی بات نہ کرے لوگوں کو تکلیف دینے والی دل چیرنے والی بات نہ کرے وَأَتْعَمَتْطَعَام لوگوں کو کھانا کھلائے اب پابندی کے ساتھ روزے رکھتے رہے یعنی پیر جمعیرات کے روزے ہیں ایامِ بیس کے روزے ہیں اور اسی طرح جو بھی مسنون روزے ہیں اور نفلی روزے ہیں جو ان روزوں کا احتمام کرے اور اسی طرح وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو جنت میں داخل ہوگا اس کے لئے کیسے بالا خانے ہوں گے جن کے اندر سے ساری جنت کا نظارہ کیا جا سکے گا اور جو اس محلات کا مالک ہوگا وہ باہر کھڑے اپنے ان محلات کے اندر کے تمام احوال کا نظارہ کر سکے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ان بالا خانوں سے نواز دے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے عادل حاکم کے لئے بھی جنت کی بشارت دی ہوئی ہے اور اسی طرح جو آدمی دین اسلام سے راضی ہو جائے اللہ سے راضی ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نازی ہو جائے تو اس انسان کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں اس کا ہر عمل مجھے پسند اس کا ہر فرمان میری سر آنکھوں پر اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے رسول ہونے سے راضی ہوں وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس آدمی کے لئے جنت واجب ہو جائے گی تین کلمات ہماری زبان سے نکالے اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں کہا کہ جو آدمی صبح تین مرتبہ اور شام تین مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس انسان کو اتنے عجر سے نوازے گا کہ وہ آدمی خوش ہو جائے گا کتنا ہل کامل ہے رضیت باللہ ربہ یہ تین کلمات جو آدمی نکالے یہ تین کلمات یقین کے ساتھ جو پڑھ لے اس انسان کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے اور اسی طرح جو انسان دو بیٹیوں کی پرورش کرے انہیں دین سکھائے دیندار گھرانے میں ان کا رشتہ کر دے یہ دو بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا منعال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضمم اصابعہو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی دو لڑکیوں کی پرورش کرے دینی پرورش یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے میں اور وہ انسان کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے بچیاں اس کی ہیں اس کی اولاد ہیں وہ ان کی پرورش کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کی پرورش پر اسے نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب کر رہا ہے یہ ہماری بچیاں یہ ہمارے بچے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ہماری جنت و جہنم کے زمانت ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے ان کی دینی پرورش کریں گے یہ ہمارے بچے یہ ہماری بچیاں کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کروا دیں گے اور اگر ہم ان کی پرورش میں کوتا ہی کریں ان کی دینی پرورش نہ کریں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر یہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہمارے اور جنت کے درمیان میں آڑ بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم سے اپنا حق مانگتے ہوں گے کہ الہ العالمین تو نے ہماری لگام ہماری ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی انہوں نے ہماری پرورش کیوں نہیں کی انہوں نے ہمیں دین کیوں نہیں سکایا انہوں نے ہمیں دینی راستے پر کیوں آئیت نہیں کیا یہ ان کی ذمہ داری تھی ان کی وجہ سے آج ہم غلط راستے پر نکل آئے یہ ہم سے سوال کریں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں تم میں سے ہر آدمی ایک راعی ہے ذمہ دار ہے چرواہا ہے ہر آدمی میں ایک چرواہا ہوں میں اپنے ماتحہتوں کا ذمہ دار ہوں آپ ایک چرواہے ہیں آپ اپنے ماتحہتوں کے ذمہ دار ہیں چرواہے سے ماتحہت جتنے جانور ہیں اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے فلانی بکری کو کیا ہو گیا اس نے دودھ کیوں کم کر دیا وہ دبلی کیوں ہو گئی یہ بیمار کیوں ہو گئی وہ کہاں چلی گئی اسے مار کیسے پڑ گیا ایک ایک چیز کے بارے میں اسی سے سوال کیا جاتا ہے جانور کو اٹھا کر نہیں پوچھا جاتا کہ تم سے ایسا کیوں ہو گیا تم کیوں دبلی ہو گئی تم کیوں موٹی ہو گئی تم کیوں گر گئی تم کیوں پڑ گئی نہیں چرواہے سے پوچھا جاتا ہے ہم میں سے ہر کسی کے تحت لوگ ہیں ہم ہر کسی کے ذمہ دار ہیں ہمارے ماتحہت کچھ لوگ ہیں اکل قیامت کے دن ماں تحتوں کے متعلق مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا رائی ہے اس سے اس کا سوال ہوگا باپ گھر کا رائی ہے بیوی شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی رائیہ ہے ہمارے مداریس کے ذمہ دار مداریس کے رائی ہیں ماں تحت لوگوں کے متعلق ان سے سوال ہوگا مساجد کے جو ذمہ دار ہیں اس کے تحت آنے والے لوگوں کے رائی ہیں ان سے اس کا سوال ہوگا خاندان کے جو بڑے ہیں وہ اپنے خاندان کے ماں تحت لوگ جو ان کے تحت آنے والے ہیں وہ ان کے رائی ہیں ذمہ دار ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت اور ایک وقار دے رکھا تھا تمہیں ہم نے ذمہ دار بنایا رکھا تھا تم نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا کہ صرف بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی یا اس نعمت کا حق بھی ادا کر کے آئے ہو سوال ہوگا اور جو آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھائے در اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کو دیکھیں کہ صرف دو بچیوں کی پرورش کر لے صرف دو بچیوں کی پرورش اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ انسان کل قیامت کے دن ایسے آئے گا نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا بڑا تعجب ہے ان لوگوں کے لئے جو بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں ناخش ہوتے ہیں یہ بچی جنت کی زمانت ہے کیا پتا جیسا کہ اس سے قبل کے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بچے میں خیر ہو یا بچی میں خیر ہو ہم نہیں جانتے کتنی بچیاں ایسی نہیں ہیں جو اپنے والدین کے حق میں خیر کا باعث بنی ہوئی ہیں کتنی بچیاں ایسی نہیں ہیں جو اپنے والدین کی دنیا بھی سوار رہی ہیں آخرت بھی سوار رہی ہیں کتنے مرد بچے ایسی نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو اولڈے جھوم کے حوالے کی ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ کو آنکھ نکال کر ڈر آتے ہیں ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو ان کے سامنے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں تو آدمی اپنی طبیعت کے مطابق اچھے بھورے کا فیصلہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو کچھ دے رکھا ہے اس کے قدر کرے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر بجا لائے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے چاہے مرد کی شکل میں ہوں گی عورت کی شکل میں یہ نعمتیں یہ اولاد اس کے حق میں خیر کا باعید بن جائیں گی اسی طرح جو انسان ودو کرے ودو کے بعد دو رکعت تحیت الودو ادا کرے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لئے بھی جنت واجب کر دیتا ہے ودو کے بعد دو رکعتیں نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ بلال یہ تو بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں خود سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سن رکھی ہے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے قدموں کی چاپ مجھ سے بھی آگے سنائی دے رہی ہے بلال رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا تو کوئی عمل میرے دہن میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب کبھی ودو بناتا ہوں تو دو رکعتیں نماز ادا کر لیتا ہوں نبی علیہ السلام نے انہیں دو رکعتوں کے بالمقابل بلال رضی اللہ تعالی کی جنت میں آنے والی چاپ کی خوش قبری سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آگے بلال رضی اللہ تعالی کے قدموں کی چاپ آ رہی ہے کتنا بڑا عمل ہے پہاڑ جتنا نہیں ہمارے رب کا احسان تو ہم پر دیکھئے کہ بڑے بڑے گناہوں کا بڑی بڑی غلطیوں کا جو بدلہ اللہ تعالی دے رہا ہے ایک قبل مقابل ایک دے رہا ہے اور نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی ایک قبل مقابل دس دس سے لے کر سات سو اور سات سو سے بھی زیادہ جتنی تمہاری اچھی نیت ہوگی اللہ تعالی اتنی نیکیوں سے نواز دے گا سبحان اللہ و بحمد اللہ ہی کی تعریف ہے اسی کا احسان ہے کہ ہم اس زمین پر زندگی بزر کر رہے ہیں وگرنہ اگر صرف عدل پر معاملہ ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی انسان بھی اس زمین پر جینے کے لائق نہیں تھا غلطی پر اگر ہر غلطی پر ہماری گریفت ہوتے رہتی تو ہم کب کے ختم ہو جاتے ہیں ہم کب کے جہنم کے حوالے کر دی جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے مجھ پر اور آپ پر احسان کر رکھا ہے اور اسی طرح وہ خواتین بھی جنت میں داخل ہوں گی جن کے اندر نبی علیہ السلام نے کچھ صفتیں بتائی ہیں اگر وہ صفات ہوں تو نبی علیہ السلام نے کہا اذا صلت المرأت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وعطاعت زوجہا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب عورت پانچ وقت کی نمازیں ادا کر لے رمضان کے روزے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے صرف چار صفات نبی علیہ السلام نے بتائی پانچ وقت کی نمازیں رمضان کے روزے شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت جو عورت ان چار چیزوں پر عمل کر لے نبی علیہ السلام نے کہا قیل لہا ادخلی الجنہ من ایی ابواب الجنت شید اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس عورت سے کس چیز کا مطالبہ ہے صرف چار اعمال کا مطالبہ ہے نماز، روزہ، عزت نفس، شوہر کی طاعت جو عورت ان چار چیزوں پر عمل کر لے اللہ تعالی نے اسے جنت جیسی عظیم نعمت اور جنت جیسی بشارت سے نوازہ ہوا ہے اور اسی طرح متقی انسان بھی جنت میں ہوگا نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کون سے عمل لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا نبی علیہ السلام نے کہا تقوى اللہ وحسن الخلق نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ڈر جو انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا روتا ہوگا اللہ سے ڈر کر حلال چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہوگا اللہ سے ڈر کر حرام چیزوں سے خود کو دور رکھتا ہوگا وہ انسان جنت میں داخل ہونے والا ہوگا اور اسی طرح جو اچھے اخلاق والا ہوگا اچھے اخلاق کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھے اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہیں آج بفضل ہی تعالی ہمارے پاس دلائل کامبار ہیں ہم میں سے کوئی آدمی اگر کھڑا ہو تو ایک ایک مرتبہ میں کئی دلیلیں اس دین اور اس جماعت کے حقانیت پر پیش کر سکتا ہے الحمدللہ ساری دنیا اس بات کا قرار کرتی ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس دلیل اور دین بڑا مضبوط ہوتا ہے کیوں نہ ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام اور صاحبہ کا راستہ ہے لیکن جب بات اہل حدیثوں کے اخلاق کی آتی ہے تو ہمیں خود بولنے میں شرم آتی ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں آج ہم سے گفتگو کرنے کے لیے لوگ کترہ رہے ہیں لوگ تو لوگ ہمارے بیوی بچے ہم سے بات کرنے کے لیے جھجتے ہیں ہم گھر میں آ جائیں تو ایک طرح کے بیدارگی کا اظہار وہ کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق کو ترک کر دیا اچھے اخلاق جس کا تعلق ہمارے چہرے سے ہے جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے ہمارے بدن سے ہے ہمارے معاملات سے ہے کہ آدمی ہر میدان میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے یہ اچھے اخلاق انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اسی طرح ایک عظیم نیکی والا ہلکہ عمل جو انسان کو جنت پہ داخل کر دے وہ کیا ہے یتیم کی کفالت کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اس کے معاملات کو اپنے ذمہ لے لینا اس کی صحیح سے پرورش اور صحیح سے تربیت کرنا نبی علیہ السلام نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنتی حاکتا آپ علیہ السلام نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو جھوڑ کر بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت کوئی معمولی بات ہے نبی علیہ السلام کی رفاقت آپ کے کیا عمال نہیں ہے ہمارے عملوں کی نبی علیہ السلام کے اعمال کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ جو انسان یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو جھوڑ کر بتایا یتیم کی کفالت یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے آدمی آسانی کے ساتھ یتیم کی کفالت کر سکتا ہے اور آج بفضل ہی تعالی آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کی کفالت کے کتنے راستے نہیں کھوڑ رکھے ہیں بے شمال راستے ہیں ہم بہ آسانی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جو اپنے گھر پر یتیم کو رکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے ان کے لئے یہ بھی راستے اللہ تبارک و تعالی نے ہم بار کر رکھے ہیں کہ کئی یتیم یتیم خانوں میں ہیں وہاں ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں کئی یتیم مدارس میں ہیں وہاں ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں کئی یتیم دوسروں کے ماتحت رہتے ہیں لیکن وہاں پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ یتیم کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکے ہم ان تک کچھ رقم پہنچا سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس طرح احسان کر سکتے ہیں تو جو یتیم کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے اور اسی طرح جو انسان مسجد کی تعمیر کر دے اس انسان کے لیے بھی جنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو انسان اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے مسجد تعمیر کرے مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا زمین پر ایک مسجد اب مسجد کتنی بڑی ہو اتنی بڑی ہو ضروری نہیں ہے مسجد میں میرا اور آپ کا کتنا پیسہ لگنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نوایت میں کہا جو انسان چوڑی کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دے اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل تعمیر کر دی آجی آگا چوڑی کے گھونسلے جتنی مسجد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو چوڑی کا گھونسلہ بنانے میں جتنی قیمت لگتی ہے چوڑی کا گھونسلہ بنانے میں جتنا مال لگتا ہے ایک آدمی اگر اتنا بھی مال اللہ تبارک و تعالی کی کسی بننے والی مسجد میں لگا دے اللہ تبارک و تعالی اس حقیر 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 مال کے عوض جنت میں اس انسان کیلئے ایک محل تعمیر کر دے گا میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے رحمتوں کے کھلے دروازے ہیں جو انسان ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ بہ آسانی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اسی طرح جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اچھا معاملہ کرے انہیں تکلیف نہ دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی ہوئی ہے نہ یہاں اس کا مال خرچ ہو رہا ہے نہ ہی محنت خرچ ہو رہی ہے کیا کرے بس پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے بات بات پر اس کے ساتھ چھڑ خانی نہ کرے اس کے ساتھ نوک جھونک نہ کرتا رہے لڑتے جھگڑتے نہ رہے اگر وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی لگا دے یا اس کے گھر کے سامنے کوئی سامان رکھ دے تو آس دین چاڑا چاڑا کر اس کے سامنے نہ جائے اٹھتے بیٹھتے اس پر دھونس جمعتا نہ رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فلانا ایک عورت ہے جو راتوں میں قیام کرتی ہے دن کے روزے رکھتی ہے بہت اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے جھگڑتے رہتی ہے یا ان کے گھر کے سامنے یا ان کے گھر پر ہو گندگی پھیکنے کی باتیں ہو جسی بھی طرح سے جس بھی طرح سے وہ انہیں تکلیف دیتی ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہی فی النار وہ عورت جہنم میں ہے راتوں کی نماز پڑھنے والی دن کی روزہ رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی لیکن اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسری عورت کا بھی تذکرہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور عورت ہے جو صرف فرض نمازوں کا احتمام کرتی ہے اور فرض عبادتیں عطا کرتی ہے نفل نمازوں میں اس کا کچھ اور نفل عبادتوں میں اوچا مقام نہیں ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہیں وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی اپنی جگہ آپ رہنے والی ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہی افی الجنہ کہ وہ عورت جنت میں ہے یہ کام میرے اور آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ بہ آسان ہی رکھ سکتے ہیں اب میں اور آپ پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا رویہ رکھنا چاہے آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی پڑوسی ہمارے وہ ساتھی ہیں جن سے ہم کبھی چھٹکارہ پائی نہیں سکتے لاموالہ ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے جب صبح شام نین سے بیدار ہونے پر انہی کا چہرہ دیکھنا ہے تو کیوں نہ ان کے ساتھ اچھا رہا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پڑوسیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر حکمات نازل کیے اس قدر حکمات نازل کیے کہ مجھے ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ انہیں وراست میں شریک نہ بنا دے پڑوسیوں کا بڑا حق ہے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پڑوسی تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھوکتا ہو کیل ٹھوکتا ہو تو تم اسے منع بھی مت کرو پڑوسی ہے اس کا حق ہے اس کی ضرورت ہوگی وہ کچھ باننا چاہتا ہوگا وہ تمہاری دیوار کا استعمال کرنا چاہتا ہوگا کرے لیکن کیل ٹھوکنے والا یہ بھی خیال رکھے جس طرح یہ پڑوسی ہے بازو والا بھی اسی کا پڑوسی ہے جس طرح اس سے تکلیف نہ ملنے کی اسے امید ہے اسی طرح اسے بھی امید ہے کہ تم سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ہر دو پڑوسی ایک دوسرے کے لیے بہتر انداز اور بہتر اخلاق اختیار کرے یہ کس چیز کی زمانت ہے جنت کی زمانت ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسان عمل سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے اور جنت میں داخلے کا ایک عظیم عمل قرآن کا حفظ ہے کہ آدمی قرآن یاد کرے ساری قرآن یاد کر لے بہت بہتر وگر نہ جتنی اس کی استطاعات ہے وہ قرآن یاد کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک صاحب قرآن قرآن پڑھنے والے قرآن سے یاد کرنے والے سے جب وہ جنت میں داخل ہو جائے کہا جائے گا نبی علیہ السلام نے کہا حفظ قرآن سے جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ جنت میں اپنی منزلیں تیہ کرتے جاؤ اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ ویسے ہی قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے تمہاری آخری منزل آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تم قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کروگے جنت کا ایک درجہ کتنا عظیم ہے یہ اور یہ نہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے ایک سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر کا ہے جو آدمی ایک آیت کی تلاوت کرے گا وہ زمین و آسمان جتنا اونچا درجہ پار کر لے گا اس قدر عظیم درجہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ایک آیت پڑھنے پر عطا کرے گا اور جو سارے قرآن کی آیتیں پڑھ دیں تو اس کے درجہ کا کیا عالم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کا بہترین حافظ بنا دے ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے انہیں جنت کے آلہ درجہ پر فائز کر دے انہیں جنت کے اونچے محلات عطا کر دے اور اسی طرح جو انسان کسرت سے لوگوں کو سلام کرنے والا ہو ملتے جلتے آتے جاتے جسے جانتا ہو جسے نہ جانتا ہو سلام کرتا رہے بس سلام کرنے کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کر دے گا صرف سلام کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں سلام عام کرو اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کیا کرو افش السلام سلام کرو وَأَطْعِمُ التَّعَامُ لوگوں کو کھلاو مہمان نوازی کرو غریبوں کا پیڑ بھرا کرو اور جب رات میں لوگ سوتے ہوں گے تم نماز عدا کرو تین عمال کرو تدخل الجنت بسلام سلامتی کے ساتھ بلا کسی روک ٹوک بلا کسی تکلیف کے جنت میں داخل ہو جاؤ تین عمال سلام لوگوں کا پیڑ بھرنا التحجد کا احتمام کرنا رات جب لوگ سوتے ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اترتا ہوگا مجھے اور آپ کو ندہ آواز لگاتا ہوگا کہ من يدعونی فأستجیبلا کون ہے کہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعاوں کو قبول کرلوں من يستغفرونی فأغفرالا کون ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں تو جو آدمی رات کے آخری پہر تحجد کا احتمام کرے قیام اللہ لیل کرے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا اور اسی طرح ایک بڑا ہلکا لیکن عظیم عمل جو میرے اور آپ کے لئے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ مریض کی عیادت ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی مریض کی عیادت کے لئے پہنچے جتنی دیر وہ انسان اس مریض کی عیادت کے لئے وہاں پر ہوگا اتنی دیر وہ انسان جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوگا مریض کی عیادت یہ مجھے اور آپ کو یہ جنت کے داخلے کا ایک عظیم سبب ہے لیکن آج ہم سے مریض کی عیادت کا ماحول ختم ہو رہا ہے نبی علیہ السلام السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں لوگوں سے سلام علیک کیا کرتے میل ملاقات کرتے اور جب کبھی کوئی ساتھی نظر نہ آتا آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ فلانہ انسان کہاں ہے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا اگر بتایا جاتا کہ وہ بیمار ہیں تو کتنی روایت ایسی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بضاتے خود اس بیمار کی عادت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس بیمار کے دروازے پر پہنچ کر اس کی عادت کی کچھ سال قبل بھی ہمارے بڑوں سے ہمیں یہ باتیں دیکھنے میں آتی تھی کہ جو بیمار ہوتا تھا وہ اس کی عادت کے لئے پہنچتے تھے لیکن آج یہ چیز ہمارے درمیان سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس بہانہ کیا ہے مشغولیتوں کا بہانہ ہے دیکھیں کتنی بھی مشغولیتیں ہوں گی لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے تو جنت ہی اسی کے لئے تو ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں میرا اور آپ کا مقصد وہی تو ہے تو آدمی مریض کی عادت کا بڑا احتمام کرے اسے کیا ہوگا ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لئے جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ مل جائے گی دوسری چیز مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی کہ اللہ نے سامنے والے کو ان مصیبتوں میں ملوث کر دیا میں کتنا بہتر نہیں ہوں میں ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اتنی استطاعات دے رکھی ہے کہ ہم ابھی بھی عبودیت کا اظہار کمال کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکا کے کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں کب سمجھائے گی جب ہم ایسے لوگوں کی ایادت کرتے رہیں گے تو مجھے اور آپ کو لوگوں کی ایادت کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے کہا من سلک طریقا یلتمیزو فیہ علما سہل اللہ بہی طریقین اللہ جنہ جو آدمی دین علم حاصل کرنے کے لئے زمین پہ چلے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا زمین پہ چل رہا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اس انسان کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیا جا رہا ہے یہ کتنی عظیم بات ہے اور یہ عمل کتنا آسان ہے آپ یہ جو مسجد میں تشریف فرما ہو یہ جو گفتگو سن رہے ہو یہ دینی مجلس ہے یہ دینی علم حاصل کرنے کی مجلس ہے فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے اتوار کے دروس ہوتے ہیں تو یہ جو دروس ہوتے ہیں اسے کوئی معمولی اور حل کے دروس مت سمجھئے ان دروس کو سننے کی غرص سے بھی آپ مسجد آئیے اور اس پر یہ امید رکھئے کہ میرے یہاں پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا میرے ان مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخلہ دلوا دے گا یہ روایتیں کہہ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا اور اسی طرح جو شخص وضو بنائے وضو بنانے کے بعد کلمہ شہادت پڑے جو آدمی اس کا احتمام کر لے نبی علیہ السلام نے کہا اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس کے گناہ معاف ہو اس انسان کا ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے اتنا حل کا عمل اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لئے مہیا کر رکھا ہے وضو بنائے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑے رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بی محمد نبیہ پڑے سید الاستغفار کا احتمام کرنے والا صبح شام سید الاستغفار پڑھنے والا سید الاستغفار ایک دعا ہے توبہ کی جو توبہ کی جتنی دعائیں ہیں ان میں اس کا سب سے اونچا مقام ہے اب چھوٹی سی دعا ہے دو سے دھائی سطر کی دعا کیا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما سنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنب فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت جو آدمی یہ دو دھائی سطر کی دعا پڑھ لیں نبیہ علیہ السلام نے کہا من قالاہ من النہار موقنا بیہا فمات من یومی قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ جو آدمی یقین کے ساتھ صبح اس دعا کو پڑھ لیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کر لیں شام سے پہلے مر جائے وہ آدمی سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو آدمی شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے قبل وفات پا جائے نبیہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا تو سید الستغفار کی یہ فضیلت ہے اور اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی جنت میں داخلے کا بڑا ذریعہ ہے جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کا احترام کرے ان کے ساتھ نرم پہلو رکھے نبیہ علیہ السلام نے کہا رغم انف رغم انف رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدوہما اوکی لئیہما فلم یدخل الجنہ وہ آدمی تباہ وہ برباد ہو گیا وہ آدمی تباہ وہ برباد ہو گیا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے بڑا ہپے کی عمر میں اپنی والدین کو پایا ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخلہ نہ پایا ہو ان کی خدمت کے ذریعے خود کو جنت میں نہ داخل کر لے نبی علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا تو جو والدین کی خدمت کرے گا وہ کہاں داخل ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا ایک عظیم سبب ہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا رِضَ اللَّهِ فِي رِضَ الْوَالِدَيْنِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی رضا مندی والدین کی خوشنودی میں مزمر ہے وَسَخَتُ اللَّهِ فِي سَخَتِ الْوَالِدَيْنِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں چھپے ہوئی ہے میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے والدین کو خوش کرنا چاہیے اگر میں اور آپ والدین کو خوش نہ کریں میرے اور آپ کے والدین اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس قبیح عمل سے ہماری حفاظت کرے اور اسی طرح پریشانی یا تکلیف جو مسلمان پر پڑتی ہے اسے دور کرنے والا انسان بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک درخت راستے میں لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے اس درخت کو کاٹ دیا فدخل الجنہ اس ایک درخت کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا تو جو انسان مسلمانوں سے تکلیفوں کو دور کرے چاہے تکلیف چھوٹی ہو کہ بڑی ہو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا اور اسی طرح جنت میں داخلے کا ایک اور آسان اور اہم سبب ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا اب مخلوق میں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بخاری کی روایت ہے بین امارو جلونیمشی بطریق فشتد دا علیہ العچ کے قادمی راستے میں جا رہا تھا کہ اسے پیاس لگنے لگی اور پیاس بڑی سخت ہو گئی الغرز اسے کونہ نظر آیا وہ کونہ میں اترا اس نے پانی پیا جب کونہ سے نکلا تو کیا دیکھا کہ باہر ایک کتہ پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی بہرے کیف اس نے پھر کونہ میں واپس سے اپنے جسم کو ڈالا پانی نکالا اور اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا اس نے کیا کیا صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا نبی علیہ السلام نے کہا فشکر اللہ لہ فغفر لہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو معاف کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علمہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ اِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ اَجْرَ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے پر ہمیں اجر ملتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا فِي كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَتٍ اَجْرَ ہر تر کلیجے میں ہر کچھے کلیجے میں جس میں جان ہو تم اس کے ساتھ احسان کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے نوازے گا تو اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ہمیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے اور اسی طرح جو انسان تکلیف اٹھائے وہ تکلیف مالی ہو یا جسمانی ہو بیماری والی ہو یا کسی طرح کی جو انسان تکلیف اٹھائے تکلیف اور صبر کرے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے بھی جنت میں جگہ رکھے ہوئے ہیں خاصتا جو جسمانی تکلیف اٹھائے مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں جگہ رکھے ہوئے ہیں ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ملگی کی بیماری ہے میرے لئے دعا کر دیجئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں تم سے بیماری ختم ہو جائے اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو اور تمہارے لئے جنت ہو تمہیں کیا چاہیے صحابیہ نے کہا تو پھر تو میرے لئے جنت چاہیے میرے لئے جنت ہو مجھے جنت چاہیے میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی تو میں اور آپ جو بیماری ہمیں پہنچتی ہے اس پر صبر کریں واویلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے نہ لگ جائے اب بیماری پر صبر کیسے ہوگا ہم ایک بیمار ہیں سامنے والا ہم سے بڑا بیمار ہوتا ہے تو جو ہم سے بڑا بیمار ہو ہم اس کی حالت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر مجھ سے بھی زیادہ بڑی آزمائش دالی ہوئی ہے میں اس کے بالمقابل چھوٹی آزمائش میں مبتلا ہوں یہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے آدمی نچلے انسان کو دیکھ کر زندگی بسر کرے یہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر اور صبر کا ایک بڑا ذریعہ ہے آدمی جو کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی مسلمان کو چھبتا ہے تو اس کانٹے کے چھبنے کی بھی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے گناہوں کو جھڑا دیا کرتا ہے اور گناہ کیسے جھڑتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح سوکے درخ سے پتے جھڑتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ ویسے ہی تکلیف پر صبر کرنے والے انسان سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو جھڑا دیا کرتا ہے اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت القرصی کا احتمام نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا احتمام کرنے والا ہو تو اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز حائل ہے جو چیز رکاوڑ بنی ہوئی ہے وہ اس کی موت ہے آیت القرصی پڑھتا رہے پابندی کے ساتھ اور اگر وہ انسان مر جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا کتنا آسان اور کتنا ہلکا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان عمال کے ذریعے سے ہمارے لئے جنت کے دروازے کھول رہا ہے اور اسی طرح ایک اہم بات کہ جس بھی عورت کا حمل ساقیت ہو جائے اور وہ اس پر سبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے ایسی عورت کے لئے بھی جنت رکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّ السِّقْتَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ اِذَا اِحْتَسَبَتْهُ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو ساقیت ہونے والا حمل ہے وہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں کی انگلی پکڑے اسے جنت میں داخل کر دے گا اگر وہ حمل کے ساقیت ہونے کے وقت سبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید لگا لے تو یہ معاملات بہت ہوتے ہیں تو عورتیں اس پر سبر کریں اور جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا وہ بھی اس پر سبر کریں اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید لگائیں وہی کلمات اپنے زبان سے نکالیں جو اللہ کو پسند ہیں کیا کلمات ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّا أَجُرْنِي فِي مُسِبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا آدمی دعائیں کرتا رہے سبر کرے تو یہ جو بچے ہیں جو اس دنیا میں آنے سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں یہ کل قیامت کے دن اپنی ماں کی انگلی پکڑے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اسی طرح غصہ پینے والا آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا جو غصے پر کنٹرول کرتا ہو آج ہمیں ایک عجیب ماحول نکلا ہوا ہے تُررے سے کہتے ہیں کہ میرا غصہ بڑا خراب ہے بھئی تو مجھے غصے میں میں غصے میں آتا ہوں تو میں کسی کی نہیں سنتا باتیں اتنی خطرناک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت کرے میں غصے میں ہوتا ہوں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا اے تجھے سننے چاہیے باپ کی نہیں سنتا تو کس کی سنے گا کوئی معمولی بات ہے کتنا بڑا جملہ ہے آدمی بس اپنا تُررہ دکھانے کے لیے میپناہ دکھانے کے لیے تکبر میں اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے غصے میں جو چاہے وہ اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے اس سے وہ جنت سے دور ہو رہا ہے غصے پر قابو رکھنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا غصے پر قابو رکھنے والا کبھی شرمندہ اور رسوہ نہیں ہوتا جو آدمی غصے پر قابو نہ رکھے غصے میں آنے کے ساتھ ہی آڑے تیڑے جلوازی میں جیسے چاہے ویسے فیصلے کر دے سامنے والے کے مو پر جو چاہے وہ بول دے آپ دیکھیں کچھ وقت بعد وہ آدمی شرمندہ ہوگا وہ آدمی غصے میں آنے والا جھک کر سامنے سے آئے گا اور سامنے والے سے معافی مانگے گا یعنی اس کا نقصان بھی ہو گیا جنت کی جو بشارت اس کے حق میں تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور ایک وقت کے بعد وہ انسان خود رسوہ ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی حدیث ہیں آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولک الجنہ تم غصہ مت ہو تمہارے لئے جنت ہے غصے کو کنٹرول کر لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جنت رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح ایک اور عمل جنت میں لے جانے والا وہ عصر سے پہلے چار رکعت سنت ادا کرنے کا ہے یہ سنت سنت موقعہ میں سے نہیں ہے بلکہ عام نفل نماز ہے جو آدمی پابندی کے ساتھ باقائدگی کے ساتھ عصر کی نماز سے قبل چار رکعت سنت ادا کرے گا اس انسان کے لئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاید وہ روایت ہم سے چلی گئی اور اسی طرح ایک اور عمل ہے عصر اور فجر کی نماز کی پابندی نبی علیہ السلام کہتے ہیں من صل البردائین دخل الجنہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرے ہیں دو تھنڈے وقتوں کی نماز نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی سیدھے جنت میں داخل ہو جائے اور ایک عظیم عمل کہ جو آدمی چالیس روس صرف چالیس روس تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے اس آدمی کے لئے بھی جنت ہے چالیس روس تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی پابندی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت یدرکت تقبیر تالعول کتب لہو براءتان براءت من نار و براءت من النفاق نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ چالیس روس با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے لئے دو براتیں ہیں ایک جہنم سے برات کہ وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا دوسرا نفاق سے براءت کہ وہ آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا اس کے دل میں کبھی نفاق داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ اعمال ہیں جس کے کرنے سے ہم بہ آسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور عمل ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تمام اعمال کا تذکرہ کیا جائے جنت یہ عظیم دولت ہے عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت اور دولت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑے گی مشقت اٹھانی پڑے گی آدمی ان محنتوں پر مشقتوں پر سبر کرے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے نبی علیہ السلام نے جن جن اعمال کی رہنمائی کر رکھی ہے ان اعمال پر کاربند ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جنت میں اس کی جگہ عطا کر دے گا جنت کی بے شمار بھی نعمتیں ہیں جو آج اس دنیا میں موجود ہیں کیا کیا ہیں نہیں کون زی غجبوں کچھ چیزیں جو جنت کی ہیں وہ آج ہماری اس دنیا میں موجود ہیں حجر اسود دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انہ حجر الاسود نزل من الجنہ وہوہ اشد بیادم من اللبن حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا تھا اور جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور کیا ہے ریاض الجنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رُوْضَةٌ مِّن ریاض الجنہ میرے حجرے اممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے تو ہم میں سے جس آدمی کو بھی یہ توفیق ملے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں بلالے تو ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کچھ وقت ریاض الجنہ میں گزارے اور کچھ نہیں بارک اللہ زیتون یہ جنت کا پھل ہے اجوہ خجور یہ جنت کا پھل ہے اور اسی طرح اس کا تذکرہ تو نہیں ملتا ہے اسی طرح انجیر یہ جنت کا پھل ہے بکری جنت کا جانور ہے بکری یہ جنت کا جانور ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اور آپ پر اتنا احسان کیا ہوا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ نے ہمیں یہ نعمتوں سے نواز دیا مقام ابراہیم یہ بھی جنت سے آیا ہوا ہے یہ کلمہ جنت میں درخت لگائے گا کنزم من کنوزل جنہ بارک اللہ تو یہ اعمال جو ہیں ہم ان کی بھی قدر کریں میں نے پچھلے دنوں کسی سے سنا تھا کہ وہ حسی مداخ میں کہہ رہا تھا کہ اجوا کھجور بڑا چلر ہو چکا ہے ہم اسے کیا پیسوں میں تولیں گے وہ جنت کا پھل ہے اس کے سلسلے میں کوئی ایری غیری بات نہیں ہونی چاہیے اس کا تعلق سیدھے ہمارے دین سے ہیں ہمارے ایمان سے عقیدے سے ہیں یہ حسی مداخ کی باتیں کبھی کبھی ہستے کھیلتے ہمیں دین اسلام کے باہر چھوڑ آئیں گی اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کریں میرے اور آپ میں ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا کر دیں النبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب کر دیں کوثر سے پانی نصیب کر دیں جنت میں رب کا دیدار نصیب کر دیں جنت کی جتنی نعمتیں ہوں اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لئے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چائنل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر